شاہنامہ اسلام اس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی کے نور سے پر نور ہے شم سو قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے اسلام علیکم آج رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ہے آپ سب کو سترہ روزہ بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں اور فیوز تمام عالم اسلام پر سایہ فگن ہیں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اپنے دلوں کو مشفع و منزع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے پاکیزگی کی ایک لہر سرطا پا ہر مسلم کے جسم میں گردش کرنے لگتی ہے اور اپنے رب سے قربت قائم ہو جاتی ہے انسان جب جسم کی آرائش اور آسائش سے بے خبری برکتا ہے تو روح میں بالیدگی اور سرخوشی آنے لگتی ہے جتنا نفس کو شکست دیتا چلا جاتا ہے اسی قدر دل میں ایک نورانیت سی پیدا ہونے لگتی ہے یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب نفس امارہ کو شکست ہوتی ہے اور نفس الوامہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے یا ایتو ہل نفس المطمئنہ ارجع الى رب کا رازیت مرضیہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے نفس مطمئنہ کا حصول ہو جاتا ہے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا نہنگو اجدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا رمضان المبارک میں ابو لسر حفیظ جالندری کا شاہ نام اسلام تسکیہ نفس ہی کی ایک صورت ہے اس لیے کہ جو بھی واردات قلبی جو بھی بیان اور جو بھی صحبت اور جو بھی کتاب اور جو بھی تخلیق انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو دوچند کرے اور سرکار دو عالم کی محبت کو جاری اور ساری کر دے وہ تسکیہ نفس ہی کی صورت ہے شاہنام اسلام بھی جس طرح ہمارے دل میں جوش اور ولولا بیدار کرتا ہے اور جس طرح ایمان کو ترو تازہ کرتا ہے تو یقینا یہ بھی تسکیہ نفس کی ایک صورت ہے شاہنام اسلام میں ہم رفتہ رفتہ جستہ جستہ صفحہ صفحہ تاریخ اسلام کا سفر کر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ چشم ظاہر بھی بند کر کے ہم بہت تیز رفتاری کے ساتھ دیڑھ صدی قبل کا سفر کر رہے ہیں پندرہ سو سال پہلے دنیا جس مقام پر تھی عالم اسلام جس طرح ایک جہان تازہ میں سانس لے رہا تھا اور جس طرح ایک امت اُبھر کر ساری دنیا کی جہانگیری کے لیے میدان میں اتر آئی تھی شاہنام اسلام اسی اہد کی اسی دور کی سچی کہانی ہے یہ وہ شاہنامہ ہے کہ جسے قرآن و حدیث کی حمایت حاصل ہے اور یہ وہ شاعر ہے کہ جس پر علوہی اور الہامی کیفیت نے تاری ہو کر ایسی زبردست ایسی مارکت الارہ نظم کہلائی ہے شاہنامہ اسلام دلوں کو بھگونے کے لیے پلکوں کو بھگونے کے لیے جذبات کی یورش کے لیے ایک نہایت موثر نسخہ ہے کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جب تاریخ اسلام کا سب سے نازک سب سے بڑا اور سب سے فیصلہ کن مارے کا غزوہِ بدر لڑا جا رہا تھا ہم میدانِ بدر میں تھے جہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے سب سے پہلے تو اس دو جہاں کا والی محسنِ انسانیت رحمت اللہ العالمین اس استراب کے اس بیچینی کے حال میں تھا کہ شانے سے چادر بار بار سرک جاتی تھی آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی بار بار سجدے میں جاتے اٹھتے سجدے اٹھتے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے اپنی امت کے لیے مسلمانوں کے لیے باطل کے شکست کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک اتمنان کسی کیفیت ہے اور ہونٹوں پر ایک تبسم ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ عدبہ بن ربیہ نعرے پر نعرے مارتا چلا جا رہا ہے اور مبارس طلب کر رہا ہے اپنے مقابلے پر اپنے بھائی کے مقابلے پر اپنے بیٹے کے مقابلے پر عدبہ بن ربیہ ولید بن عدبہ اور شیبہ بن ربیہ میدان میں آ چکے ہیں سرکار دوالم کے اشارے پر حضرت عوف حضرت ماز اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میدان میں اترتے ہیں مگر عدبہ ایک نعرے غرور بلند کرتا ہے کہ میں یسرب کے چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا اے محمد ہمارے مقابل کے لوگوں کو بھیجو اس پر سرکار دوالم کی اجازت سے اب میدان میں بنو حاشم کے غیرت مند لوگ نکلتے ہیں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارس عدبہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں یہ حسب نسب میں یہ خاندان میں ہمارے برابر کے لوگ ہیں مگر کیا ہوا بیچاروں کے پاس ہتیار ہی تو تھوڑے ہیں اس کا یہ پرغرور کلام سن کر حضرت حمزہ بن عبدالمطلب انتہائی غزب میں آ جاتے ہیں اس کو للکارتے ہیں اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عدبہ بن ربیہ سردار قریش حضرت حمزہ کے ہاتھوں اور ولیت بن عدبہ حضرت علی کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے ہیں شیبہ ادھر وار کرتا ہے حضرت عبیدہ ابن حارس پر پشت سے وار جو کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کے حملوں میں گم تھے اور وہاں پر وہ بری طرح سے مجروح ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت علی اس دشمن کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں اب ایک ہنگامہ برپا ہے ابو جہل جوش دلا رہا ہے تقریر کر رہا ہے قریش پر دہشت اور دھاک بیٹھ چکی ہے حضرت حمزہ اور حضرت علی کی تلواروں کی اور بہادری کی اس کے کہنے پر دھاوہ بول دیا جاتا ہے یوریش ہو جاتی ہے یلغار ہو جاتی ہے اور ایک زبردست اور خوریز جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں پہلے یہ دستور تھا عرب میں اور یونان میں اور روم میں اور مصر میں کہ جنگ مغلوبہ شروع ہونے سے پہلے گھمسان کا رنگ پڑھنے سے پہلے اور دونوں لشکروں کے باہم گتھ جانے سے پہلے دونوں طرف کے بہادر انفرادی طور پر آتے تھے ایک دوسرے کا نام لے لے کر للکارتے تھے اس طرح سے جنگ کا ایک نقشہ مرتب ہوتا تھا اس طرح سے جوش و جذبہ فضون تر ہوتا چلا جاتا تھا تو یہ جنگ مبارس طلبی میں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا تھا یہ دیکھ کر ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو اکسایا کہ ہمیں انفرادی طور پر ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ جانتا تھا کہ انفرادی طور پر ایک ایک قریش کا اگر پہادر جاتا رہا تو مسلمانوں کے ہاتھوں اسی طرح جہنم واصل ہوتا رہے گا اس لئے اچانک یورش کرنے کا اس نے حکم دیا زبردست جنگ شروع ہو گئی ایک طرف ساڑھے گیارہ سو افراد جن کے پاس شاندار گھوڑے ہیں اونٹ ہیں تلوارے ہیں نیزے ہیں شمشیرے ہیں بھالے ہیں خود ہے سپر ہے آئینہ ہے مقفر ہے سب کچھ ہے دوسری طرف تین سو تیرہ نہتے اور کئی دن کے فاقے زدہ لوگ کے جماعہ رمضان کے شروع ہونے پر اس سترہویں دن مسلسل روزے سے جو لوگ تھے رمضان سے پہلے فاقے تھے رمضان شروع ہونے کے بعد سے سترہ رمضان المبارک تک مسلسل روزے تھے اس نقاحت اور کمزوری کے باوجود ایک جلال تھا ایک جذبہ تھا ایک جوش تھا اور سرکار دوالم کی قیادت تھی اور یہ خوبصورت نارہ تھا کہ اگر زندہ رہتے ہیں تو غازی اور اگر مر جاتے ہیں تو جام شہادت نوش کر کے شہید کا درجہ پاتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دوالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبس سے رائی یہ نقشہ جنگِ بدر میں مکمل طور پر نظر آ رہا ہے ایسے میں چشمِ فلک ایک منظر دیکھتی ہے کہ بھو کرش نامی ایک آہن پوش جس نے سر سے پاؤں تک فولادی لباس پہنا ہوا ہے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں ہاتھ میں ایک خوفناک شمشیر ہے ہر طرح سے مسلح ہے آ کر نعرہ لگاتا ہے کہ میں قریش کا پہلوان قریش کا شاہ سوار قریش کا بہدر بکرش ہوں اگر مسلمانوں میں سے کسی میں ہمت ہے تو میرے مدد مقابل آئے ایسے میں حضرت زبیر بن عوام جو کہ رسول پاک کی پھوپی حضرتِ صفیہ بنت عبد المطلب کے جری صاحب زادے ہیں اور ہر غزوے میں شروع سے سرکار کے ساتھ تھے اور آخر تک ساتھ تھے وہ میدان میں نکلتے ہیں ایک چھوٹی سی برچی سے جس بری طرح سے بوکرش کو مار کے ختم کر دیتے ہیں اور اس کے جسم میں اتنی بری طرح یہ برچی گڑ جاتی ہے کہ حضرت زبیر اس کے جسم پہ پاؤں رکھے پوری طاقت سے برچی کو کھینچتے ہیں تو برچی کے دونوں پھل ٹیڑے ہو جاتے ہیں یہ برچی سرکارِ دو عالم نے اس جنگ کے بعد حضرت زبیر سے مانگ لی اس کے بعد چاروں خلفاء راشدین کے پاس رہی اور مسلمان کی بہادری کا نشانہ بن کر رہی یہ برچی حضرت زبیر جو ہی بوکرش کو مارتے ہیں قریش کے دل پر اور بھی دہشت بیٹھ جاتی ہے ایسے میں ایک اور منظر نظر آتا ہے اور یہ منظر بیان کرنے والے ہیں بہتی جلیل القدر صحابی جن کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا دفتن مجھے اپنے دائیں اور بائیں دو نوجوان نظر آئے ایک نے مجھ سے کہا کہ ابو جہل کہاں ہیں میرے کان میں آکے سرگوشی کی میں نے کہا برادر زادے ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرے گا وہ بولا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑکے مارا جاؤں گا میں جواب نہ دینے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کانوں میں یہی باتیں کہی میں نے دونوں کو اشارے سے بتلایا کہ ابو جہل وہ ہے اور وہ دونوں باس کی طرح جھپتے یہ واقعہ آج کے شہنامہ اسلام میں ابو لسر حفیظ جالندری نے اس قدر دل نشین اور موثر انداز میں بیان کیا ہے کہ آنسو نہیں تھمتے حضرت عبد الرحمن بن آف وہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے جب عام جنگ شروع ہوئی جنگ مغلوبہ تو میں نے اپنے چپو راست پر یعنی اپنے دائیں بائیں نگاہ کی مجھے دو نوجوان کمسن انسار لڑکے اپنے دائیں بائیں نظر آئیں ان کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ جنگ مغلوبہ میں چپو راست پر بہت کچھ انحصار ہوتا ہے اگر آپ کے دائیں بائیں ماہر لڑنے والے ہوں تو پھر آپ کا دل بڑھ جاتا ہے اور آپ پوری قوت سے تلوار چلاتے ہوئے نزہ چلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ کا دائیں اور بائیں حصہ محفوظ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں سے کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کے دو بہت تجربے کار اور آپ کے بہادر ساتھی آپ کے دائیں بائیں لڑھ رہے ہیں حضرت عبد الرحمان بن آف کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا اور دو نا تجربے کار اور کمسن لڑکوں کو دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا کہ اب جنگ مغلوبہ میں بہت مشکل پیش آئے گی اس لیے کہ نہ درجبے کار لڑکے میرے دائیں اور بائیں ہیں مگر اللہ رب العالمین یہی دکھانا چاہتا تھا اپنے دشمنوں کو کافروں کو مشرکوں کو کہ فتح و شکست ہم دیتے ہیں نہ ہتیار لڑتے ہیں نہ تعداد لڑتی ہے نہ تجربہ لڑتا ہے نہ فوج لڑتی ہے نہ ایانت لڑتی ہے نہ بہت سارے کفار کا اجتماع لڑتا ہے اگر لڑتا ہے تو جذبہ لڑتا ہے اور فتح و شکست اللہ رب العالمین اس کے عطا کرنے والے ہیں اس وقت اس جنگ میں ایک منظر اور بھی دیکھنے والا ہے جو آج کے شاہنامے میں شامل ہے کہ سرکار دوالم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کمزور سی جماعت کہیں مغلوب نہ ہو جائے تو بہت ہی رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُّبْر یعنی لشکرِ کفار ضرور پسپا ہوگا اور پیٹ دکھا جائے گا اور پھر سرکار دوالم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ میدان سے کچھ کنکریاں اٹھاؤ اور دشمنوں کی طرف پھیکو سرکار دوالم وہ کنکریاں پھیکتے ہیں اور قرآن میں آیا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا جب تُو نے پھیکا تھا وہ تُو نے نہیں پھیکا تھا بلکہ اللہ نے پھیکا تھا مُٹھی بھر قاق کا یہ اثر ہوا کہ آندھی کا ایک جھونکہ آیا کفار کے چہرے آنکھیں ناک ریت اور کنکروں سے بھر گئے آپ نے فرمایا یہ فرشتوں کی خدای فوج ہے جو ہماری نسرت کے لیے آئی ہے غزوہِ بدر ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور آج ایک کیسویں صدی میں سائنس اور ٹکنالوجی کی بات کرنے والوں کو اور ماضی کے قصوں کو افسانہ کہنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ نہیں اسلام افسانہ نہیں ہے خدا کی قدرت کوئی تلسن قدہ اور کوئی صرف گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ہم ابو الاسر حفیظ جالندری کے ساتھ میدانِ بدر چلتے ہیں جہاں حضرتِ زبیر نے کرش کو اپنی معمولی سی برچی سے ہلاک کر دیا ہے اور لشکرِ قریش میں غیظ و غزب کا مایوسی کا جھنجلا ہٹ کا عالم ہے صدائیں دو طرح کی آج زیرِ آسمہ گنجی ادھر سے نعرہِ تکبیر ادھر سے گالیاں گنجی بظاہر شور و غوغہ مشرکوں کا دور تک پھیلا دوہائی خود ستائی اور ہلچل اور وابیلا صدائے تبل آوازِ رجز نعرِ نقیبوں کے بڑھاوے افسروں کے درشت و اشتیال انگیز تانا میز گفتاریں بہم تکرا کے تلواروں کی تند اور تیز جھنکاریں مدینے کے غریبوں کو ڈپٹ قرشی امیروں کی کمانوں کے کڑکنے پر بھڑک پردار تیروں کی شپاشپ خنجروں کی اور چکا چک برچی بھالوں کی پایا پہ باہمی تکرار گرزوں اور ڈھالوں کی وہ چیخیں زکمیوں کی بد دعائیں مرنے والوں کی بتوں کے نام لے کر الٹے جائیں ڈرنے والوں کی ہوا میدام برپا ایک حیبتناک ہنگامہ عجب پرحول ہنگامہ عجب ناپاک ہنگامہ مگر آواز حق اٹھتی تھی جب اس شور محشر میں تو دب جاتا تھا سب کچھ نارے اللہ اکبر میں فلک پر مہر جھنجلاتا ہوا معلوم ہوتا تھا غزب کی آگ برساتا ہوا معلوم ہوتا تھا مثال شولہ اٹھتی تھی زمینِ بدر کی مٹی یہ مٹی تھی کہ دھڑ دھڑ جل رہی تھی آگ کی بھٹی ماز اللہ تابش دھوپ کی سیلاب آتش کا کہ جس کے سامنے ہو جائے زہرہ آب آتش کا جب ایسی آگ تھی ہے نہیں اٹھتا دھواں شاید دھواں اٹھ اٹھ کے یا پھر بن گیا ہو آسمان شاید تماشے مارتے تھے آتشین چھوکے ہواوں کے جل اٹھتے تھے بدن زیرِ زرہ جنگ آزماؤں کے مگر اس سے زیادہ آتشین تھی آنچ تیغوں کی سرِ میدان بہادر کر رہے تھے جانچ تیغوں کی غضب کیا چکی تھی خونِ انسانی میں تغیانی کسی جانب نظر آتا نہ تھا میدان میں پانی ہوئے تھے اسلحہ کفار کے تب تب کے انگارے نکل آئیں تھی موہوں سے زبانِ پیاس کے مارے مزاجِ کائنات مگر ہاں رحمت اللل عالمی کا فیض جاری تھا وہی ایک ہوس تھا اس وقت ان لوگوں کی قسمت سے مسلمانوں نے جس کو بھر لیا تھا آبِ رحمت سے مروت پوچھتی تھی نہ مومن کا نہ کافر کا کہ پینے دو یہ اذنِ عام تھا ساقیِ کوسر کا مگر کفار اس پر بھی دکھاتے تھے زبردستی چڑھ ہی تھی خود فراموشوں کو جامِ مرگ کی مستی کہ ظالم پی چکے پانی تو پھر سر پھوڑنے دوڑے تبر لے لے کے پلٹے ہوس ہی کو توڑنے دوڑے نظر آیا جو احسان ناشناسی کا یہ نظارہ مسلمانوں نے بڑھ کر ان کو روکا اور للکارہ قریبِ ہوس آ کر بڑھ گئی شدت لڑائی کی بڑا حدی آب نے کچھ اور بھی حدت لڑائی کی پڑا گھمسان کارن خون کی ندی ہوئی جاری بلاقر ہوس کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری نہتے تھے غلامانِ نبی تعداد میں کم تھے مگر اللہ والے تھے مگر مردانِ عالم تھے یہ بے ساما لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے کہ ان کے ہاتھ رکھتے تھے نہ خودوں سے نہ ڈھالوں سے ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑھے تیغہ علم کر کے جو آیا راہ میں سر رکھ دیا جس مغرور پر ڈالا پچھالا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا جو اتراتے تھے مدیانِ نام و ننگ ہو ہو کر علی کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو ہو کر بہادر بودھ جانا شیر کی سورج جھپٹتے تھے خدا کے دشمنوں سے برسرے میدہ نبٹتے تھے غلامانِ محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی نحیف اور بھو کے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی لڑے اس طرح حق کی راہ میں سینہ سپر ہو کر کے اکثر حملہ آور رہ گئے زیر و زبر ہو کر زبان تکبیر میں مجغول بازو قتل دشمن میں فضو ہوتا تھا ایک ایک زقم پر سیروں لہو تن میں سبات و سبر تھا ذوق یقین کی کارسازی سے تھے ورنہ تین تین الجھے ہوئے ایک ایک غازی سے اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا کوئی رشتہ عدو حق سے جوڑا جا نہیں سکتا مظاہر تھے یہ سب اسلام کی شان جلالی کے دلوں نے توڑ ڈالے پیکر اسنام خیالی کے پدر کی ذات حملہ آوروں کے درمیان پائی تو ایمان پسر نے سب سے پہلے تیغ چمکائی پسر کو جب عدو دین محبوب خدا پایا تو شمشیر پدر نے خون پینے میں مزا پایا پرانے رشتناتے عشق نے سب قطع کر ڈالے بڑی جب نو کے خنجر بہ گئے سب بز بھرے چھالے ہوئی حائل نہ راہ حق میں ندی شیر مادر کی کہ بڑھ کر کٹ لی گردن برادر نے برادر کی جنہیں خوشنو دیئے ذات خدا مطلوب ہوتی ہے لہٰذا خون سے ان کی طبعہ کب مغلوب ہوتی ہے جہاں میں دشمن حق عام انسانوں کا دشمن ہے جو انسانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے برادر باب بیٹا کوئی ہو جب دشمن دی ہیں تو اس کی پاسداری سربسر توہین آئی ہے جو ملت کے مقابل تیغ خنجر لے کے آ جائے تحفظ کے لیے جز قتل اس دم کیا کیا جائے بنائے وحدت ملت یہی آئین برحق ہے کہ ملت کے تحفظ پر قیام دین برحق ہے بشر جب رشتہ الفت خدا سے جوڑ لیتے ہیں تو اپنے دل جہان ماں سوا سے توڑ لیتے ہیں خدا ہی کے لیے خلق خدا سے دوستی ان کی خدا ہی کے لیے اہل جفا سے کی راہ میں جینا خدا کی راہ میں مرنا نہ پروہ گوشت کی ان کو نہ مہوے پوست ہوتے ہیں جو حق کو دوست رکھتا ہے اسی کے دوست ہوتے ہیں نہ پاس خاندہ ان کو نہ عز و جاہ کی خاطر قرابت دوست تھی سب کچھ فقط اللہ کی خاطر سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جبکہ نقش حب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگون ساری ابو جہل اس قیامت زار میں فتریں اٹھاتا تھا جو بے دل ہو کے ہٹ جاتے تھے ان کا دل بڑھاتا تھا کبھی کرتا تھا تقریریں کبھی آواز کستا تھا خفا ہوتا تھا روتا تھا گرچتا تھا برستا تھا سواروں کو پیادوں کو بڑھاتا تھا ہٹاتا تھا بڑی تدبیر سے ان لڑنے والوں کو لڑاتا تھا مگر خود آپ ہرگز تیغ کے موپر نہ آتا تھا بظاہر جی دکھاتا تھا باباتن جی چوراتا تھا بتوں کے نام شیطانوں کے منطر ورد تھے اس کے حفاظت کے لیے سب اہل کمبہ کسی کی دسترس اس تک نہ ہوتی تھی بہ آسانی کہ تھا ایک چلتے پھرتے قلعہ میں اس جنگ کا بانی یہ ناری پھر رہا تھا قتل و خون کی آگ بھڑکاتا مسلمانوں سے ان گمراہ انسانوں کو لڑواتا جناب عبد الرحمہ ابن عوفق صفشکن غازی کہ تھے اس عرصہ پیکار میں مصروف جانبازی یہ روداد شجاعت آفری ان کی زبانی ہے کمال جذبہ غیرت کی ایک نادر کہانی ہے وہ فرماتے ہیں جس دم پڑ گئی شدت لڑائی کی آیا تھی ہر طرف سرگرم یا تیغ آزمائی کی ادھر جوش جفا تھا اہل مکہ حملہ آور تھے ادھر نام خدا تھا اور اسلامی دلاور تھے مسلمہ جب جواب حملہ کفار دیتے تھے تو قرشی پہلوان اس وقت حمت ہار دیتے تھے قریشی فوج ہٹ جاتی تھی یوں مدد مقابل سے پلٹ جاتی موجیں جس طرح ٹکرا کے ساحل سے مگر بوجہل ظالم دم بدم غیرت دلاتا مگر حائل تھی اس رستے میں صف فولاد پوشوں کی میرے دل میں تمنا تھی اگر محلت ذرا پاؤں صف کفار چیروں اور سر بوجہل لے آؤں اچانک اپنے دائیں بائیں میں نے ایک نظر ڈالی کہ تائید دو بازو سے فضو ہمت آلی مقام اپنا مگر دو کم سنوں کے درمیان پایا ادھر ایک نوجوہ پایا بوقت جنگ بازو ہوں اگر تائید سے آری تو ہوتی ہے سپاہی کے لیے لڑنے میں دشواری ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچ نے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا نہائیت رازداری سے نشان بو جہل کا پوچھا شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا جواب اس کے سوالوں کا میرے لبتک نہ تھا پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے ادائے ضبط تھی دستو گریبان بے قراری سے ابھی نو عمر تھے دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں نظر آئیں مجھے دو سادہ روح معصوم تصویریں بہت شائست تاتوار کم عمر حسین دونوں فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمین دونوں یہ استفسار سن کر میں نے پوچھا فرت حیرت سے بھتی جو کام کیا ہے تم کو اس بدخواہ ملت سے بتا اس دشمن دین کا بتا دیتا ہوں میں تم کو کہو تو اس کی صورت بھی دکھا دیتا ہوں میں تم کو وہ دیکھو ایک حجوم عام قرشی پہلوانوں کا جن کے ساتھ تنہا لڑے ہیں حضرت حمزہ خدا حمزہ کے ناصر دیکھتے ہو جرت حمزہ ادھر پہلو کی جانب کس قدر گھمسان کا رن ہے مسلمہ کس قدر کم اور کتنی فوج دشمن ہے گھرے ہیں بودھ جانا جس جگہ قرشی سواروں میں فقط تلوار لے کے لڑے ہیں نیزہ داروں میں عمر دوڑے ہوئے ان کی بدد کرنے کو آتے ہیں وہ دیکھو ایک محلک وار سے ان کو بچاتے ہیں پلے پڑتے ہیں دشمن جس جگہ انسار کے اوپر دم آدم گر رہی ہے برق شمشیر علی دیکھو وہ دیکھو چڑھ رہا ہے بھاگ کر مٹی کے توڑے پر وہ کیا ہے کلغی والا سامنے پہنے ہوئے مقفر وہی بوجہل ہے جو پہ بہ بازو ہلاتا ہے یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ یہ دستہ کب تلق رکے گا اسرائیل کا رستہ جس سنکر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے ہے وہ محبوب باری کو یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے مو لال دونوں کے شہادت کے لہو سے تم تمائے گال دونوں کے خدا حافظ کہا اور کھینچ لیں دونوں نے شمشیریں بڑھے یکبار گی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں چلو بحر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور و شیر دل لڑکے ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹھکے نہ دل دھڑکے میں ان کے پیچھے پیچھے دشمنوں کی فوج پر لپکا نہ ساتھی بن سکا لیکن غزالوں کی تگ و طبقہ جہاں چاروں طرف خنجر تھے تلواریں تھی بھالے تھے جہاں دشمن تھے جن کے مو بھی کالے دل بھی کالے تھے جہاں اللہ کے بندے جہاں اسلام کے غازی برابر کھیلتے تھے جان سے ایمان کی بازی جہاں ہرسو تنور دشت سے شولے بھڑکتے تھے جہاں سر کٹ کے گرتے تھے جہاں لاشیں پھڑکتے تھے وہیں پہنچے یہ دو جانباز لڑکے باوفا لڑکے یا لڑکے فنون جنگ سے نعاش نہ لڑکے گھرے فولاد پوشوں قاتلوں جنگ آزباؤں میں مگر دو بجلیاں تھی جو چمک اٹھی گھٹاؤں میں کیا ولولا کیا جوش ہے کیا بہادری ہے اور کیا رسالت میں آپ سے محبت ہے کہ ماز محووز یہ دو لڑکے یہ دو کم سن انساری لڑکے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا نشان و پتہ پا کر جس کے چاروں طرف آہن پوش بہافظ ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ میدان بدر کیا نظارہ دکھاتا ہے یہ دونوں کم سن نوجوان جن کی عمریں بھی کم ہیں تجربہ بھی کم ہیں جن کی تلواریں بھی بہت ہی چھوٹی سی ہیں یہ ابو جہل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر ایک سے ایک قریش کا بہادر اس کی حفاظت کر رہا ہے کیا ابھی تک جہاں پر کوئی صحابی نہیں پہنچ سکے کوئی مسلمان نہیں پہنچ سکا معید معصوم پہنچ پاتے ہیں کیا یہ مار دیے جاتے ہیں بری طرح قتل کر دیے جاتے ہیں بہت زخمی ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے کی تمنا رنگ دکھاتا ہے انشاء اللہ کل میدان بدر میں معظ معوض کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیان کردہ اس سچی کہانی کے ساتھ دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات اب اجازت دیجئے اللہ حافظ